اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ابو المعظم ترابی پروریام سنگینارے کے ساتھ آج ہم موجود ہیں دیر اسماعیل خان کی مرکزی امام بارگاہ بمبو شاہ اور خلال بمبو شاہ میں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر فرد عباس شاہ صاحب جو قانوندان ہیں اور قانون کے استاد بھی ہیں اور اس کے ساتھ بھی وہ امام بارگاہ کے متوجہ بھی ہیں بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا آپ نے ہمیں ڈائم کی آپ نے وقت دیا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مسلمانوں میں سب سے جو دو بڑی جماعتیں ہیں اہل سنت اور اہل تشیعب ان میں تفریق کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کو پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے صرف سوچ کا تعلق ہے اگر انسان اس چیز کو سوچ لے تو میرے خیال میں جو اپس میں اختلافات ہیں یا جگلیں وہ خود بخود ہی خطو ہو جائیں گے دونوں کا مقصد چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ دین اسلام کی ترویج کرنا اس کو پھیلانا اگر ہم تعریف میں دیکھیں تو آل محمد کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے چاہے جائیں کہ ہم ان پر کوئی بات کریں وہ ہستیاں کے جن کی وجہ سے جن کے جوتوں کی خاک کی وجہ سے آج ہم اپنی آخرت ڈونڈ رہے ہیں اس سے بڑا اور کیا ہوگا افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم نے ان چیز ان ان ہستیوں کو امر متنازع بنا دیا ہے یہ ہستیاں ہمارے لئے قابل احترام ہیں قابل امود رم ہیں بلکہ ہماری روحانی باپ ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں اہل بیت نے اور صحابہ کرام نے جو قربانیاں دین اسلام کے لئے دیا ہیں ہم اس کے ایک اس پر نہیں ہوئی سکیں کہ ہم وہ حق ادا کر سکیں صرف ہم نے اختلافی مسئل کو چڑھا ہوا ہے جو کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم دونوں ہستیوں کو سہنے رکھ دیں تو ہمارے سامنے دو ستارے ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ لوگوں میں شعور آ جائے اور لوگ اس پر توجہ کریں اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں جو دین کی سمجھ بوجھ ہے دین کا شعور ہے فقہی جو سوچ ہے وہ دونوں کہاں سے لے رہے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دو ہستی ہیں جن سے ہم دین اسلام کو ایڈاؤٹ کر رہے ہیں ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ آل محمد ہیں اور دوسری طرف صحابہ کرام ہیں وہ گھر والے تھے یہ در والے ہیں ادھر بھی سوق جا رہا تھا اندر بھی جو ہے پورا اسلام دے رہے تھے تو اگر ہم دیکھیں تو وحیثیت مسلمان کی ہم نے دو ہستیوں سے دین کو لینا ہے ایک آل محمد اور دوسرا صحابہ کرام تو یہ دو راستے ہیں ان دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ تو میرے خیال میں ہے بھی نہیں اور جو اختلافات ہیں تو یہ تو حضور پاک نے خود کہا تھا کہ انہوں کی اختلافات ہونے چاہئے ہیں تاکہ تحقیق کی دروازے آگے کھلتے رہیں تو الحمدللہ چاہیے اہل تشیعوں یا اہل سنتوں ان کے اندر یہ تخلیق تنقید ہے لیکن تنقید وہ نہیں ہے بلکہ اصلاح کے لیے ہیں جس کو ہم ایڈاوٹ کر رہے ہیں اور دونوں پھر کے اپنے 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 اس پر بھی ہے وہ چاہ رہے ہیں اور دونوں کو چاہیے چاہیے وہ اہل تشیع ہیں جو اہل سنت ہے ایک دوسرے کا احترام کریں ادب کریں احترام کریں دوسرے کے اقاعد کا احترام کریں مل ویٹ کر گفتگو کریں بجائے ہاتھیال اٹھانے کے ایک دوسرے کو لڑنے جھگڑنے کے بہتر یہ ہوگا کہ اگر ویٹ جائیں تو محمد بھی بڑے گی اور علم بھی بڑتا جائے گا اچھا یہ بتائیں کہ عام طور پر یہ بات مشہور ہے اس لئے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اس کی وضاحت ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں تو کیا ایسا بھی ہے کہ اہل تشیع کے بارے میں جو ہے کہ وہ صحابہ کرام کی شان میں جو ہے وہ پورا بھالہ کہتے ہیں یا خاص طور پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حوالے سے بات کی جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے دیکھیں جی اہل تشیعوں میں اگر کوئی علم پر بات کرتا ہے تو وہ ہماری اہل تشیعوں میں نہیں کیونکہ ہمیں یہ سبق بھی نہیں دیا گیا بات ہی ختم ہوگی یہ ہمیں سبق ہی نہیں دیا گیا کہ کسی اور دوسرا رہا کے ایسے ہستیوں کے متعلق غائصیت مرکزی مبارگاہ کے متعلق ہونے کے میں سوچ بھی نہیں سکتا میں اپنی آخرت کو خراب نہیں کر سکتا اور نہ کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اپنی آخرت کو خراب اچھا پھر ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ آر رسول یا سیدنا امام حسین کو نہیں مانتے تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں نہیں نہیں یہ غلط ہے چھو ان کو نہیں مانتا تو پتہ نہیں میرے خیال میں حسین نبی کی علم کو حاصل ہی نہیں کیا صحابہ اکرام کی علم کو حاصل ہی نہیں کیا کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق حضور نے کہا کہ میں تمہارے دن میں دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے میری اہل بیعت تو آر ایڈی قرآن میں اس کا تذکرہ ہے تو اس میں میرے خیال میں کوئی مسلمان یہ نہیں کہ سکتے میں حسین کو یا اہل بیعت کو نہیں مانتا آپ نے بات واضح جی جو صحابہ کو مانتا ہے وہ اہل بیعت کو مانتا ہے اگر اہل بیعت کو نہیں مانتا اس کا مدلہ وہ صحابہ کو نہیں مانتا صحابہ کو نہیں مانتا یہ حقیقہ تھا یہ حقیقہ تھا تو بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے اسے کے ساتھ ناظرین ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ